بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے دنیا جہاں سے نرالا ٹی وی شو ہندوستان ہمارا میں اب باری ہے مقام پیش کرنے کی ایک وقت تھا جب پورا بیہار سوکھے کی زد میں تھا اس وقت کا ایک واقعہ یاد آتے ہی ان کی آنکھوں کے آگے غم اور افسوس کا منظر تیر جاتا ہے نائنٹین سکسٹی سیون کی بات ہے اس سال بیہار میں بہت ہی خطرناک قسم کا قہد پڑا تھا کسانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا زمین پھٹ گئی تھی جانور کسان کھیتوں میں چھوڑ دیتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس سال ہمارے ایک کھیت میں چنہ لگا ہوا تھا اور ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی چنے کو توڑ توڑ کے اس کے پتے کو کھا رہا ہے وہاں پہ گیا اور اس کو جا کر بہت ڈانٹا کہ تم کیسے ہمارے کھیت میں گھس گیا کیوں کھا رہے ہو تو اس کا جواب تھا کہ ہم بھوکے ہیں بابو ہم کو مار بھی دیجئے گا تب بھی ہم کھائیں گے تو یہ بڑا ایسا واقعہ تھا جس کو ہم آج تک بھولانی پائے ہیں اور اس کا ذکر ہم اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا ہوتی ہے آج بدلتے دور کے ہندی گانوں سے یہ بہت خفا ہیں ان کا ماننا ہے کہ آج کے گانے بے مطلب ہیں لہٰذا ان کو جب بھی وقت ملتا ہے پرانے ہندی گانے اور کلاسیکل میوزک سننا پسند کرتے ہیں ان کے پسندیدہ سنگرز میں محمد رفی، لطا منگیشگر اور آشا بھوسلے شمار ہوتے ہیں مجھے میل وائس میں محمد رفی بہت پسند ہے بہت زیادہ اور فیمل وائس میں لطا اور آشا دونوں مجھے تقریباً ایک جیسے لگتی ہیں دونوں بہت بڑی گلوکارہ ہیں آج قوم کے پچھلے پن کی وجہ یہ قوم کے نظریے کو مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا بس ضرورت ہے جذبے کی اور یہی پیغام یہ اپنے قوم اور ملک کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں قوم کے لوگوں سے اور خاص طور سے بلخصوص بچوں سے ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا بلکلنٹن جب چھوٹا تھا سات یا آٹھ سال کا تو جان ایف کینیڈی اس وقت پریسیڈنٹ تھا اس سے اس نے ہاتھ ملایا جان ایف کینیڈی اسکول میں آیا ہوا تھا کینیڈی نے اس سے پوچھا کہ what you want to be کلنٹن کا جواب تھا I want to be you اور کلنٹن نے اس جواب کو صحیح ثابت کیا وہ بھی پریسیڈنٹ آف امریکہ بنا تو کبھی یہ مت سوچئے کہ کوئی ایسا کام ہے جس کو آپ مکمل نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ زمانے سے شکایت ہر گزمت کیجئے دام شوق دل مزدر سے نکل نہ ہوگا سنگ خارہ کے شگافوں سے ابل نہ ہوگا شکوے زیست نہیں شکوے دنیا بھی نہیں کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا یہ سچ ہے کہ جب انسان زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر وقت کی بے روخیاں اس کے منزل کے آڑے نہیں آتی اپنی محنت کے بدولت ڈاکٹر اسرار اس جملے کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہوئے ہیں مقام کی پیشکش کے بعد اب وقت ہے سیاسی نیپت کے جانی پسرے ان چپ سرناٹوں سے بت کئیوں کا جو آنے والے وقت میں کسی بڑی خبر کی شکل اختیار کر سکتی ہیں حالانکہ امبانی بیرادر دھیرے دھیرے اپنا کاروبار امریکہ میں بھی پھیلا رہے ہیں لیکن ذرائے بتاتے ہیں کہ کچھ باتوں کو لے کر چند بڑی امریکی کمپنیاں امبانی بھائیوں سے ناراض ہیں شاید یہی بجے ہے کہ امریکہ سے مالی مدد حاصل کر کئی انجیو امبانی بھائیوں پر سیدھا حملہ ساتھ رہی ہیں تاجہ ماملہ فرانس سے رفیل پلین کی خرید سے جڑا ہے فرانس نے یہ بڑا سودہ امریکی کمپنی بوئنگ کو مات دے کر حاصل کیا ہے ان جہاجوں کی پہلی کھیپ سیدھے فرانس سے آئے گی اس کے بعد تقنیق حاصل کر ان بیمانوں کا بھارت میں ہی تعمیر ہوگا ان جہاجوں کی تعمیر HAL اور ریلائنس کے مسترکہ میں ہوگا یعنی ریلائنس جس طرح دفاعی ہلکے میں بھی خود کا بستار کر رہی ہے اسے امریکہ سمیت کچھ مگریبی ممالک پسند نہیں کر رہے ہیں کیجی بیسن میں بھی دیپ سی ایکسپلوریشن کو لے کر کچھ امریکی کمپنیاں خواہشمند تھیں چونکہ کیجی بیسن آلہ حفاظت والا حساس ہلکہ ہے اس لیے ریلائنس نے ایک گیر ملک کی کمپنی سے تقنیق مہیا کر یہ سعودہ حاصل کر لیا یعنی یہ بھی کہیں نہ کہیں امریکی مفاد پر حملہ تھا آج کے اپیسوڈ میں ہم مزفر پور بیہار کی آشیانہ پروین کا پیغام شامل کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہمیشہ لیک سے ہٹ کر اور ایک دیگر نظریے سے قوم کے مسائل پر روشنی ڈالتا ہے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں قوم سے جڑے مسائل کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے پروین بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ پروگرام سالوں سال چلے شکریہ آشیانہ پروین جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ ہماری ایسے ہی حوصلہ افضائی کرتے رہیے آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا یہ بتانے کے لیے آپ بھی ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں یقین مانیے آپ کا ہر ایک مشورہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے یہ قافلے یادوں کے کہیں کھو گئے ہوتے ایک پل بھی اگر بھول سے ہم سو گئے ہوتے اے شہر تیرا نام و نشان بھی نہیں ہوتا جو ہاتھ سے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنہ ہی کل یعنی پیر کو پھر ہوتی ہے ملاقات ہندوستہ ہمارا کے ریگولر اپیسوڈ میں رات کے ٹھیک آٹھ بجے اسی چینل پر اسی پروگرام میں تب تک کے لیے میتری دی برمان اپنی کوہوست سائمہ خان اور انٹی آئی ٹی بی کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں الویدہ آپ خوش رہے سلامت رہے آباد رہے خدا حافظ جذبے اور بلند ارادوں سے جنہوں نے ایک مکمل منزل حاصل کی وہ ہیں جناب محمود مدنی صاحب جنہیں آج دنیا سلام کرتی ہے پترہ پترہ ہر شہر کی روانی میں ہے جو یہ بطن زندہ ہے تیری زندگانی میں ہے اوہ جتنا ہے تیرا اتنا ہے میرا سورج ہے تیرا میرا سبرا جتنا ہے تیرا اتنا ہے میرا ہم جہاں سے بھی زیادہ ہے پیارا ہم جہاں سے بھی زیادہ ہے پیارا یہ ہندوس کا ہمارا ہم جہاں سے بھی زیادہ ہے پیارا 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 ہم جہاں سے بھی زیادہ ہے پیارا